سلام علیکم ویورز جوگی کچن میں خوش شام دید میں شکفتہ خان آج آپ کے لئے بنا رہی ہوں بٹر چکن آج کی ریسپی بہت ہی آسان اور بہت اچھی ریسپی ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی کافی لوگوں کو پسند ہوتی ہے اور اس کی فرمائش بھی تھی مجھ سے اور انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی آپ ضرور ٹرائے کریں فیڈ بیک دیں آپ کو کیسی لگی میری ریسپی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو فوراً مجھ سکیں چکن لیے 600 گرام لیمن جوز ڈال ریوں اس کے اندر 3 ٹی بل سپون لال مرچے لے لیے 2 ٹی سپون کشمیری لال مرچ 1 ٹی سپون پسا وزیرہ 1 ٹی سپون ہلتی پورٹر 1 ٹی سپون دھنیا پاورڈر 1 ٹی بل سپون چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون گرام مسالہ 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون لسن کا بیسٹ 2 ٹی سپون دہی لیے 1 فورت کب اس کو اچھی طرح سے میرینیٹ کریں گے دس سے پندرہ مینٹ کے لیے آپ چاہیں تو زیادہ دیر کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں میں نے دس منٹ رکھا تھا اب میں نے بٹر لیا ہے 2 ٹی بل سپون اور اس پہ تھوڑا سوالی ڈالاتا ہے تاکہ جلے نا اور ہماری چکن ہم نے میرینیٹ کر کے رکھئے اب وہ اس میں ڈال دیں گے چکن ڈال رہی ہے اس کے اندر اور اس کا کوکنگ ٹائم زیادہ نہیں ہوتا ہے اس کو دس منٹ کے لیے ہم رکھیں گے دس منٹ میں یہ اس کا صرف جو دہی کا پانی ہے اور رسن کا پانی ہے اس میں یہ کک ہو جائے گی پیونکہ ہم نے چھوٹھ چھوٹے پیس کریں اور جلدی کک ہو جاتی ہے دیکھیں دس منٹ بعد بلکل تیار ہو گئی ہے اب اس میں ہم کوئلے کا سموک دیں گے تاکہ ہم ہوتا اچھا سا فلیور آئے اس میں سموک کی فلیور آ جائے گا اس میں آئل دیا ہے ٹو ٹیبل سپون اس میں پیاس لے رہی ہوں مارک کٹی بھی ون کپ چار میں نے مچھے لے لیے ہیں سکھی ہوئی لال دو ہری لائچی دارچینی کے ٹکڑے دو سے تین کو اچھے سے ساٹے کر لیں گے اور کاجو لے رہی ہوں ون فورد کا اس کو اچھی طرح سے ہم گھون لیں گے اور اس میں میں نے ٹیمارٹر لے لیے چار میڈیم سائز کے انہیں کٹ لیا ہے اور اس کو ہم ہلکی آنچ پر اس کو اتنا کر لیں گے تھوڑے سے روست ہو جائے سٹیم میں اور پانی نہ نکلے اس کا پھر ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے دیکھیں پانچ منٹ میں اس کو اچھا خاصا سٹیم ہو گئے ساپٹ ہو گئے ہیں اب اس کو گرائنڈ کر لیں گے اچھے سے پیسٹ بنا لیں گے دیکھیں ہمارا پیسٹ تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں بلکل اچھی طرح سے پسکیا ہے باری اب میں آئل لے رہی ہوں اس کے اندر 1 ٹی سپون ایل لیے میں نے اور 4 ٹی بل سپون میں اس کے اندر بیٹر ڈال لی ہوں کیونکہ یہ بیٹر چکن ہے تو اس میں بیٹر اچھا خاصا لگتا ہے اور ٹیسٹ بھی اسی سے آتا ہے اب اس میں تمام مسائلیں شامل کریں گے ہم لال مرچے لے لیے 1 ٹی سپون ہلتی پاورڈر 1 ٹی سپون چکن پاورڈر 2 ٹی سپون کشمیری لال مچ 1 ٹی بل سپون زیرہ پاورڈر 1 ٹی سپون گرم مسائلہ 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تمام مسائلوں کو یہ دیکھیں اچھا خاصا کھوک ہو گیا ہے اس کو دو تین منٹ ہم نے کر رہا ہے اب اس میں ہم نے جو پیسٹ بنایا تھا وہ اس میں شامل کر دیا ہے اس کو ڈھک کے ہم تقریباً پانچ منٹ کے لیے کھوک کریں گے اس کے بعد اس کے اندر کریم شامل کر دیں گے ون کپ کریم مکس کیے اس کے اندر یہ دیکھیں بڑا اچھا سا تیار ہوگے جو ہم نے کھوک کی تھی اپنی چکن وہ اس میں ملا دیں گے اور زبتس ہمارا پٹر چکن تیار ہوگے اب اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اس کو پانچ منٹ کے لیے ہم نے رکھا ہے دیکھیں پانچ منٹ میں اچھے خاصی ہماری یہ کھوک ہو گئی ہے اور دس سی پٹر چکن تیار ہے آپ اس کو سرپ کریں نان کے ساتھ آپ کا جیسے دل چاہے ویسے آپ کھا سکتے اس کو اور یہ بہت ہی ضبردست بنی ہے آپ ضرور ٹرائے کریں اور بتایا کریں مجھے آپ کیسے لگتی ہیں میری ریسپیز اور فرمائش ہے تو آپ وہ بھی مجھے بتائیں انشاءاللہ میں آپ کو بنا کر دوں گی تمام ریسپیز آپ کو ملتی رہیں گی انشاءاللہ آپ بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی